بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر دیں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی ہے محکمہ موسمیات نے سولہ سے انیس اگست تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے آئی آئی چندرگر روڈ اور دیگر صدر اول سٹی ایریا اطراف میں ہلکی بارش ہوئی جبکہ نیو کراچی نورت کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے انیس اگست تک شہر میں بارش کا امکان ہے ملک میں مونسون کا سپیل بچی سگست تک جاری رہنے کا امکان ہے گزرانوالا حافظ آباد چنیوٹ میں تیز بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون ہواوں کا سلسلہ آج سندھ میں داخل ہوگا جس سے انیس اگست تک کراچی گھوٹ کی میر پرخواس عمر کوٹ سانگھر تھٹا اور سکھر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرد سمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے انڈی ایم اے نے پنجاب کے بڑے شہروں میں اربن فرڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے پنجاب میں ناروال شکرگرڈ اور جہلم سمیت مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں ناروال کے نالا بائی میں پھسے سات افراد اور سینتیس مویشی ریسکیو کر لیے گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں ڈیرہ اسمائل خان اور جنوبی عدرستان میں بارش ہیں لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ کاغان دیامر میں سیلابی ریلے سے شہرہ قرآ قرآن بند سندھ میں راڑکانہ دادو نواب شاہر خیر پر منشبی علاقے زیریاب سیلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات میں پانی داخل ہو گیا رابطہ سڑکیں اور فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں ملتستان کی جلہ کوہلو، ہرنائی، سبی، بولان، جھل مکسی اور نصیر آباد میں نشبی علاقے زیریاب آگئے کوہلو، سبی، شہرہ مختلف مقامات پر سیلابی ریلے میں پہک گئی متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کوہلو میں مکانات کی چھتیں گرنے سے دو بچے زخمی ہو گئے ناروال، شکرگڑ، جہلم سمیت، پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلہ دھر بارش سے نشبی علاقے زیریاب آگئے نالا بھئی میں سیلابی صورتحال سے سکمال کازوے زیریاب آبی کٹاؤ سے سرحدی دیہاتوں، سکمال، چک نارا، بھوپالپور اور دیگر کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا دادو میں موروپل کے مقام پر دریائے سند میں پانی کی سطح میں اضافہ جاری ہے سیلابی پانی لڑکانا سیون کے حفاظتی پشتوں سے ٹکرا گیا جس سے متعدد دیہات سیلابی پانی کے گھیرے میں آگئے رابطہ سڑکیں، کھڑی فصلیں زیر آب آگئیں خیرپور ناثن شاہ میں سیم نالے میں شگاف پڑھنے سے فصلیں زیر آب آگئیں وائس پرائمری اسکول حافظ خوشی محمد میں بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلد بارش کا پانی نکال دیا جائے گا دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال سے زیرہ شہید بنظیر آباد میں پندرہ سے زائد گاؤں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا جس کے بعد مکینوں کی نقل مکانی جاری ہے اسطور میں مسلہ دھار بارش ہوئی درجنوں مقامات سے سیلابی ریلے گزر رہے ہیں کچھے مکانات، فصلوں اور وارٹر چینل کو نقصان پہنچا ہے جبکہ اسطور سے بالائی علاقوں کو جانے والی سڑکیں بلوک ہیں دیامیر میں تھلچی اور رائی کورٹ کے درمیان سیلابی ریلہ آنے سے شہرہ قراقرم بند ہو گئی جس سے ٹرافک کے روانی متاثر ہے ادھر وادیہ کاغان میں فاگل کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ کاغان بھی بند ہے اسطور کے گام فینہ کے دو پل دریائے اسطور میں بہ گئے زمینی رابطہ منقضہ ہو گیا سیاہ پھز گئے پنجاب کے شہری علاقوں میں متوقع سیلابی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم کی اینڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایہ جاری کی گئی ہے کہا پچھلز اگست تک مونسون کے متوقع شدید سپیل کی خود نگرانی کر رہے ہیں ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے انخلاع اور نکاسی آپ کی تیاری یقینی بنائی جائے قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کے ایک اور دور کا آغاز ہو گیا ہے امریکی مصری قطری حکام کے ساتھ اسرائیلی وفت بھی اس دور میں شریک ہے مصری سرائے کا کہنا ہے کہ فریقین کے دنمیان اب بھی بڑے اختلافات موجود ہیں مذاکرات آج بھی جاری رہنے کی توقع ہے حماس نے مذاکرات شرکت سے انکار کر دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ بہت سے سمجھوتے کیے لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں آیا اسرائیل نے اسماعیل ہنیا کو شہید کر دیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جنگ بندی موہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے آج کے مذاکرات میں کوئی سنجیدہ بات ہوئی تو پھر سالسوں سے ملاقات کریں گے ترجمان امریکی قومی سلامتی مشیر جان کربی کا کہنا ہے کہ دوہا میں امید افضا باتشیت شروع ہو گئی لیکن فوری طور پر موہدہ ہونے کی توقع نہیں ہے وزیر علا خیبر پختون خان نے صبح وزیر شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے علی امین گنڈاپور نے شکیل خان کو ڈیڈ نوٹیفائی کرنے کی سمبلی سائن کر کے گورنر کو بھیج دی جیو نیو سے باتشیت میں کہا بانی پیٹی آئی کے بنائی گئی کمیٹی نے شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی دوسری جانے وزیر براہ کمیونکیشن ان ورک شکیل خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر علا کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں وزیر علا ان کے محکمے میں مداخلت کر رہے تھے ان سے اختلاف وصول ان کے بنیاد پر ہے انہوں نے کہا کہ میرا ووٹ بانی پیٹی آئی کا ہے خراب حکمرانی اور بدنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ استیفہ وزیر علا کو میسیج کر دیا ہے استیفہ دینی کی وجوہات ایوان میں بیان کریں گے آئی ایس پی آ کے مطابق فوجی نظم و ضبط کی خلاف فرضی پر لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے بعد مزید تین ریٹائیڈ افسروں کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے ان میں دو ریٹائیڈ برگیریرز اور ایک ریٹائیڈ کرنل شامل ہیں ان افسران سے ملک کو عدم استحقام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گڑ جوڑ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ریپورٹ کریں گی زرمین زہرا آئی ایس پی آر سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے فیڈ جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی جاری ہے اور اسی سلسلے میں تین مزید ریٹائیڈ فوجی افسران کو ملٹری ڈیسپلن کی خلاف ورزی پر فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے ان میں برگیڈیا ریٹائیڈ غفار، برگیڈیا ریٹائیڈ نائیم اور کرنر ریٹائیڈ آسم شامل ہیں تینوں ریٹائیڈ فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے آدم استقام کو ہوا دے رہے تھے ذرائع کے مطابق تینوں ریٹائیڈ فوجی افسران ایک سیاسی جماعت اور لیفٹنر جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری اور سہولت کاری میں ملوث تھے دونوں ریٹائیڈ برگیڈی اس کا تعلق چکوات سے ہے زرمین زیرا جیو نیوز اسلام آباد اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات کے موقع پر بات کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا جنرل ریٹائیڈ فیض حمید ہمارا اساسہ تھے انہیں ضائع کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ان کا جنرل فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں فوج اگر انٹرنل احتساب کر رہی ہے تو یہ احتساب سب کا ہونا چاہیے ان کا جنرل فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا جنرل فیض کو ہٹانے پر ان کی جنرل باجوہ سے تلخی بھی ہوئی تھی خواج آصف کے اس بیان پر کہ جنرل فیض کا نو مائی واقعات سے براہ راست تعلق ہے تفسرہ کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی بولے کہ اگر نو مائی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارن نے کہا کہ فیض حمید کے بعد آج مزید تین افسران کو گرفتار کیا گیا ہے تحریک عدم اعتبات کے وقت بھی فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی رابطے میں تھے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنچے میں آئیں گے وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے جل فیض تحقیقات کے نتیجے میں جو تین افسران جن کو عراست میں لیا گیا ہے یہ سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر جب ترجیح دی جاتی ہے اور بانی چیرمن پی ٹی آئے لگتا یہ ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی اور رابطے میں تھے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے تو یہ اس سے ڈسٹنس کیا نہیں جا سکتا یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ بانی چیرمن پی ٹی آئے کی ایمہ منشا خواہش وہ شامل تھی جب جل فیض نے یہ تمام اقدامات کیے اور وہ رابطہ بھی تھا آپس کا ایک ملاب تھا جس کے تحت یہ معاملات کیے جاتے تھے مگر اس کو لیڈ بانی چیرمن پی ٹی آئے کر رہے تھے تو جل فیض سے جو تحقیقات کی گئی اور تین افسران کو جو گرفتار کیا گیا مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں مزید ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اور دیکھئے وہ نو مئی کے حملے ہوں وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو یہ تمام تر جو ملک دشمن انہوں نے اقدامات کیے یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش تھی بانی پی ٹی آئے نے اریالا جل میں صحافی سے گفتگو میں کہا کہ جنرل فیض حمید کو وہ ڈی ڈی آئی سائی کے عہدے سے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ جنرل فیض حمید طالبان اور افکان حکومت کے ساتھ انگیج تھے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جنرل باجوا نے نواز شریف اور شہباز شریف سے توسیح لینے کی شرط پر ان کی حکومت گرائی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے بات سامنے آئی کہ بانی پی ٹی آئی کئی بار یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوا کو توسیح کی خود آفرز کی تھی اور اپنی حکومت قتم ہونے کے بعد بھی وہ جنرل باجوا کو ہی الیکشن کے بعد آرمی چیف رکھوانا چاہتے تھے بانی پی ٹی آئی نے ماضی میں یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید کو آپوزیشن کی تحریک اعدم اعتماد سے بچنے کے لیے ڈی جی آئی سائے برقرار رکھنا چاہتے تھے جن اس کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں اس حوالے سے یہ حقائق سامنے لائے گئے امران خان آصرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی سائے افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے برقرار رکھنا چاہتے تھے کیونکہ جنرل فیض حمید کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ امران خان پہلے ہی امان چکے ہیں کہ اپوزیشن کی تری قدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی سائے برقرار رکھنا چاہتے تھے امران خان کے پانچ مئی دو آزار بائیس کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق مجھے جولائے سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے حکومت گرانے کا میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا انٹیلیجنس چیف تبدیل ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکل جائیں میں نے کیابنٹ میں اوپنلی کہا تھا کہ یہ چھپی بات نہیں ہے میں اوپنلی کہہ رہا تھا اس کے علاوہ امران خان آج کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کیلئے میری حکومت گرائی مگر پہلے امران خان نے اتراب کر چکے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی ستائیس اکٹوبر دو آزار بائیس کو امران خان نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی وعیشت کے اوپر ڈیریک نقصان ہوگا اور کوئی سموال نہیں سکے گا میں نے بارڈ کیا اور میں نے کہا کہ میں سن یہ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں یہ نہ کرنا اس وقت اس حکومت کو اگر آپ نے ہٹا دیا تو نہیں سملے گا پاکستان سے یہ ہی نہیں جب امران خان کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ جنرل باجوہ الیکشن کروا کر ہی ریٹائرمنٹ لیں اس وقت تک کسی اور کو آرمی چیف تائنات نہ کیا جائے بلکہ جنرل باجوہ کو ہی توسید دی جائے اور پھر الیکشن کے بعد جیت کر آنے والی نئی حکومت اگلا آرمی چیف تائنات کر امران خان سے بارہ ستمبر دوہزار بائیس کو یعنی آرمی چیف کی تائناتی سے دھائی مہینے پہلے جب یہ سوال کیا گیا کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو اس دن کیا ہو تو امران خان نے جواب دیا کہ اس کی پروویجن نکل سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وکیلوں نے مجھے بتایا ہے اس کی پروویجن نکل سکتی ہے جب الیکٹڈ حکومت آئے پھر نئی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی تائناتی کے بعد بھی امران خان یہ اعتراف کرتے نظر آئے کہ نہ صرف انہوں نے تحریک ادم اعتماد کے دنوں میں جنرل باجوہ کو توسید دینے کی پیشکش کی تھی بلکہ حکومت جانے کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہونے تک جنرل باجوہ محدود توسی لے لیں دو جنوری دوہزار تیس کو امران خان کے بیان کے مطابق وہ تو ہم نے بھی ان کو کہا تھا اگر آپ الیکشن کروا دیں آپ تب تک ٹھیڑ جائیں صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں اس کے لئے ہم تیار تھے لیکن وہ تو دو تین مہینے کی تھی ایکسٹینشن امران خان مزید کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ ہماری حکومت کے اوپر سازش ہوئی ہے اور یہ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے تو جنرل باجوہ ہمیں کہتے تھے کہ میں تو نہیں کہہ رہا نیچے سے یہ ہو رہا ہے میں نے تو ان سے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے صرف ایکسٹینشن کی بات ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایکسٹینشن لیکن اس وقت حکومت نہ گرائیں باتوں کی تصدیق اس وقت فواد چودری نے بھی امران خان آخر تک چاہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ہی توسی ملے مگر جب نون لیک کی حکومت نے جنرل باجوہ کو توسی دینے کے بجائے جنرل آسیم منیر کو آرمی ٹیف لگا دیا تو امران خان نے اپنے موقع کے برخلاب جنرل باجوہ کو توسی نہ دینے کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی تعریف کر دی امران خان سے دو اپریل دوہزار تیس کو ایک انٹرویو میں فریہ ایدریس نے سوال کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملی آخر میں اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نواز شریف صاحب کو تو امران خان نے جواب دیا کہ ہاں میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے ایک اچھا کام کیا تو یہ کیا تھا اور آج امران خان کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف سے توسی کی ڈیل کر کے میری حکومت گرائی کھیلوں کی خبریں سامل کرتے ہیں پارس اولمپکس میں گول میڈل جیت کر نئی تاریخ وقم کرنے والے ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ اولمپکس میں گول میڈل اور اولمپک ریکارڈ تھو کے بعد اب ان کی نظریں جیولین تھو کے ورڈ ریکارڈ پر ہیں وہ دو ماہ آرام کریں گے پھر ایکشن میں دکھائی دیں گے ان کا کہنا تاکہ فٹ رہے تو دوہزار باتیس کا اولمپکس بھی کھیلیں گے اور وہاں بھی میڈل ان کا حدف ہوگا اچھا تھا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوورز بڑا پیس کا استعمال کرتے ہیں آپ بڑے کمپوز رہتے ہیں اس کے پیچھے بہت محنت ہے جیسے کہ میرے کول سامنے اس مالک پر بڑسانے میں محنت کروا ہی ہے اور میں انجری کا شکار بھی رہا ہوں ہم نے الحمدللہ دوہزار بارہ سے لے کر پھر میں نے دوہزار پندرہ میں وابڈا الیس کو جوائن کی تب سے لے کر الحمدللہ محنت کی ہے تولت رہنا ہے اس کا پھل دی ہے جب ترور کے لیے اینگل زیادہ اہم ہوتا ہے ہائٹ زیادہ اہم ہوتی ہے یا رن اپ پہ جو پیس ہوتی وہ زیادہ اہم ہوتی ہے جیولن جو ہے یہ ایک ایسا ایم ہنٹ ہے اس کے لیے آپ کو مکمل جونا وہ فٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو کہیں پہ بھی آپ کو انجری ہو سکتی ہے یہ ایسا ایم ہنٹ ہے تو اس کے لیے جو فٹنس ہے وہ بہت ضروری ہے اس سال ڈائمن لیگز وغیرہ کے کچھ ایونٹس کھیلیں گے یا اگلے کونسے ایونٹس آپ نے اپنے لئے ٹارگٹ رکھے میں دیکھیں مجھلہ ہے جیسے پاکسینی قوم نے میرے لئے دعائیں کی اور اتنی عزت دیری پیار ماہ بہت دیری ہیں تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹ دو ماہ انشاءاللہ ٹائم دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آگے ورلڈ ہے ایتریٹی چیمینشپ آ رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ تیاری کروں گا جو گول سیٹ کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ورلڈ کرکار کروں باقی جو اللہ تعالی نے قسمت میں لکھا ہے دو سو دوزار بتیس اپنا ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی کھیلنا ہے جی جی انشاءاللہ اللہ باق مجھے سے تندرستی دے اور فیٹ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ دوزار بتیس والی بھی انشاءاللہ کھیلوں گا اور اس میں بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ میں میرے دیتوں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سپن بالنگ کوش مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کی کنڈیشنز دیکھ کر سپن بالرز کو کھلانے کا فیصلہ کریں گے بنگلہ دیش کے پاس اب پیچھے فاس بالرز ہیں لیکن ٹیسٹ میچز میں سپنرز کا رول بہت اہم ہوتا ہے بنگلہ دیش کے سپنرز کے جو ان کا ایکسپیرینس ہے دیسے تاجل ہے میراس مہندی ہے دیہاں ویری ویری جنوری گوڈ سپنرز دیہاں میچ بنگلہ دیش کو جتائے ہیں بہت اچھے لڑکے ہیں یا وہ کوچھے پیپل اگر بہت شکریہ جنوری کوچھے پیپل کا مطلب ہے کہ جوڈ لسنر کنڈیشن پر دیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن اگر گھاس والی وکٹ ہوگی تو آپ نے اس کمبینشنوں دیکھنا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اگر جو جو سچویشن جسنا آپ لوگ ڈسکرائب کر رہے ہیں میڈیا میں خبنیں آرہی ہیں اگر یہ پچھ گرین ٹاپ ہوگی باؤنسی پچھ ہوگی تو ہمارے چار فاسپولر ہیں ان کے پاس بھی اچھے فاسپولر ہیں بنگلہ دیش کے پاس ایسی لڑکے ہیں you know they are very good side آپ نے ورلڈ کپ میں دیکھا they challenge good teams and they can challenge all the good teams ساؤس فریکہ کو انہوں نے بنگلہ دیش میں رایا although condition suits پرکتی تھی مگر I think with those young people بنگلہ دیش کے پاس ایک اچھی چیز آئی ہے کہ they are getting a good fastballers now آپ دیکھیں فاسپولر کی بیٹیز they got very good 4-5 fastballers ساؤس سے تعلق لکھنے والے 22 سال عمر خان نے تھا ان کے شہر بنگکوک میں منعقدات تھا ایک وانڈو کے مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا مزید بتا رہے ہیں محبوب علی اولیمپکس میں گولڈ میڈل کے بعد پاکستان کو تائیک وانڈو کے عالمی مقابلوں میں ایک اور گولڈ میڈل حاصل ہوا ہے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے عمر خان کا تعلق سواد سے ہے اور انہوں نے یہ گولڈ میڈل تائیک وانڈو کے عالمی مقابلوں میں حاصل کیا ہے اس وقت عمر خان ہماری ساتھ موجود ہے مزید سوال سے ان سے بات کرتے ہیں فیلا فائٹ میرا انڈیا کے ساتھ تھا دوسرا فائٹ میرا پلپائن کے ساتھ تھا تیسرا فائٹ میرا جاپان کے ساتھ تھا اور میں نے الحمدللہ تینوں کو ہرائے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ابھی تک ایک بند نے میری ساتھ رابطہ نہیں کیا میرا ڈسٹک جو ڈی سی اور ایسی ان تک ان لوگوں نے بھی رابطہ نہیں کیا اور سب اور سب ہم لوگ گیا سب اپنے پاکستان کے لیے اور اس ملک اور اس سواد کے لیے کہ ہم اپنے پاکستان کا نام روشن کریں بہت شکریہ آمیر خان کے بات آپ نے سنی اور جیس طرح آپ نے خود بھی سنا کہ آمیر خان جب تائیک وانڈو کے عالمی مقابل کے لیے جا رہے تھے تو وہ اپنا موبائل بیچ کر اس نے ٹکٹ خرید دیا تھا یہ بہت ٹرنٹڈ کے لاری ہے اور ان کا گلہ یہ ہے کہ انہوں نے تائیک وانڈو کے عالمی مقابلوں میں گولڈ میڈل تو حاصل کر لیا ہے لیکن ابھی تک سبائی اور مکزی حکومت نے ان کو اپریشیئٹ تک نہیں کیا ہے آسلو نوروے میں بھی پاکستانی برادری نے ستترمہ جشن آزادی نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا آسلو نوروے سے سینئر صحافی عارف الحق عارف کے مطابق پرچم کشائی کی تقریب پاکستانی صفارت خانے میں ہوئی جس میں آسلو اور دیگر شہروں سے آئے ممتاز افراد نے شرکت کی نوروے میں پاکستان کی سفیر سعادی علطاف قاضی نے صدر اور وزیر عظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا آسلو میں ہی پاکستان کی جشن آزادی کی مناسبت سے چودہ اگست کمیٹی کی تقریب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میدان میں بھی ہوئی تقریب میں مشہور ٹی وی ادھاکار حمزالی عباسی بھی شریک ہوئے حکومت روہ مالی سال میں ٹیک سامنن کا حدف تقریباً تیرہ ہزار آرب روپے رکھا ہے جو گزر مالی سال کے حدف سے چاریس فیصد زائد ہے ایف بی آر نے حکومتی حدف حاصل کرنے کے لیے تاجر دو سکیمیں ریجسٹرڈ تاجروں کو نوٹسز جاری کرنا شروع کیے ہیں جس پر مل بھر میں تاجر احتجاج کر رہے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں سکیم پر کراچی کے دکاندار بولٹن مارکٹ اور صدر میں احتجاج کر چکے ہیں پندرہ اغس کو ایمجنا روڈ پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جسے موخر کر دیا گیا دکانداروں کا احتجاج ایف بی آر کے ایڈوانس انکم ٹیکس ٹیبل پر ہے جس میں کراچی کے دو سو دس علاقوں کی دکانوں کو سات حصوں میں تقسیم کر کے ان پر مہانہ انکم ٹیکس آئیت کیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے دکانداروں کو نوٹسس جاری ہو رہے ہیں اور انہیں مذاکرات کے لیے اسلام آباد بھی بلائے گیا ہے دوسری جانب کئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ ایڈوانس انکم ٹیکس کے موجودہ ٹیبل پر ادائیگی کر ہی نہیں سکتے ہم تو پسے ہوئے ہیں ہم تو یہاں میں تین سال سے دکان پر کرنے ہیں کام تین سال ہو گئے ساتھ ہزار پر کرایا ہے دکان کا ہم ساتھ ہزار ٹیکس سے بھریں گے ہم فائلر ہیں ہم ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں ہم کھاتے نہیں ہیں تاجر دو جسکیم جو متعارف کرائی ہیں انہوں نے سب دکانداروں کو ایک ہی کٹیگری میں ڈال دیا ہے ہم الحمدللہ ٹیکس پیر لوگ ہیں ہم ٹیکس بھر رہے ہیں مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں جو بیس ہزار روپے کی شاپ جو بندہ رینڈ پر لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے ساڑھ ہزار روپے جو ہے وہ اس کو افورٹ کر سکتا ہے دوسری جانب کئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ ایڈوانس انکم ٹیکس کے موجودہ ٹیبل پر ادائیگی کر ہی نہیں سکتے کیمرمن طلح خان کے ساتھ ریاز اینڈی جیو نیوز کراچی زلہ ہنگو کی ویلج کاؤنسل درشاہ متوخیل کو کئی ماہ پہلے زلہ کرک میں شامل کر دیا گیا تاہم زلے کے رہائشوں کا ریکارڈ اب تک کرک کی زلہ انتظامیہ کے حوالے نہیں کیا گیا جس کے باعث مقامی افراد قومی شناکتی کارڈ اور ڈومیسائل بنوانے سے محروم ہو گئے ہیں تفصیل بتائیں گے اب رار خٹک ویلج کونسل درشاہ متوخیل کو صوبائی اس عملے میں کردات پاس ہونے کے بعد زلہ ہنگو سے زلہ کرک میں شامل کر دیا تھا کئی مہینے گزرنے کے بعد ریکارڈ کو زلہ ہنگو سے زلہ کرک منتقل نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے مقامی لوگ ڈومیسائل اور شناکتی کارڈ بنانے سے محروم ہیں مقامی لوگوں نے صوبائی حکومت سے ریکارڈ زلہ ہنگو سے زلہ کرک جلد منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہنگو ہمارا پہلے زلہ تھا بہت دور تھا کم از کم ساٹھ کلومیٹر پڑتا ہے اور کرک جو ہے وہ بلکل ہمارے آس پاس ہے بہت نزدیک پڑتا ہے اور زیادہ تردار و مدار آنے جانا ہمارا وہ درکھ رکھ بھی ہے ڈیپٹی کمیشنر ہنگو گوھر وزیر نے جیو نیوز کو بتایا کہ مقامی لوگوں کے شنہتی کارڈ اور ڈومیسائل بنانے کا عمل جاری ہیں کیمرمین شریار خان کے ساتھ محمد ابراہر خرٹک جیو نیوز کرا